محزز سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام اگر آپ دیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اندھا آنے والی تمام نعیک ساتھ آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجئے پاپ نمبر تیز پہلی سلیبی جنگ ایک تیسرا گروہ جس میں سوسائٹی کے زلیل اور پاجی لوگ شامل تھے ایک چرمن راہا گاؤش فل کی سرکردگی میں روانہ ہوا وہ شرابی زانی اور بدکار تھے میشور کے الفاظ میں وہ بدی خلاقی میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ وہ قسطنطنیہ اور ہیرو شلم کو بھول گئے یہ گروہ جس راہ سے گزرتا وہاں ویرانی تباہی اور خرابی کے نشان چھوڑ جاتا اہل ہنگری ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے بلگریٹ کے میدان سلیبیوں کی ہڈیوں سے بھر گئے گاؤش فل کے چند ساتھی اس تباہی کی کہانی بیان کرنے کے لیے بچ گئے چوتھا گروہ انگلستان، فرانس، فلیمنڈر اور لورین سے اٹھا تھا ان کے نزدی کے وحشی انسانوں کا ایک اور جتھا تھا چونکہ ترک بہت دور تھے اس لئے انہوں نے یہودوں کو قتل کرنا شروع کر دیا رائی اور موزیل کے کناروں پر کئی شہروں میں کولون کی طرح ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا ہلز کے الفاظ میں یہ ملاؤن گروہ لوٹ مار مچاتا ہوا جنوب کی طرح بڑھا لیکن ہمربرک میں ہنگریوں نے انہیں تباہ کر دیا اگلے سال یورپ کے جاگرداروں نے منظم حملے کی تیاری شروع کی ان کے سفر مشریق کے ساتھ بہت سے مظالم وابستہ ہے گافر بوئی لونی کی سرکردگی میں سلیبیوں کا یہ ایک رو قسطنطنیہ پہنچ گیا الیکسی ایلس نے بڑی ہوشیاری سے قسطنطنیہ کو ان کے حملے سے بچا کر سلیبیوں کو بعض فورس کے پار بھیج دیا مئی ایک ہزار ستانوے عیسوی میں سلیبی سپاہی نیز کے میدانوں میں جمع ہوئے ان کی تعداد سات لاکھ تھی یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سلجوکیوں کی پڑی سے پڑی فوج کو شکست دی جا سکتی تھی سلطان کی راجدانی نیقیہ کو سلیبیوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا بزندینی شہنشاہ الیکسی ایلس نے سلجوکی حکمران کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ نیقیہ کو اس کے حوالے کر دے اس کے علم کو نیقیہ پر لہراتا دیکھ کر یہ جنوبی لشکر دیوانہ ہو گیا لیکن شہر کو بچا لیا گیا نیقیہ سے سلیبی لشکر انتاکیا کی طرف بڑھے ایشیا میں جس راہ سے وہ گزرتے وہ ویران کر دیا گیا نو مہینے انتاکیا کا محاصرہ جاری رہا سلیبیوں کے پاس خوراک کمیاب ہو گئی انہوں نے انسانی گوشت کھانا شروع کر دیا مردوں کی ازاد تراشی ان کا مشکلہ تھا دو ہزاد ترک جنگی قیدیوں کے سر کلم کر دیئے گئے ان میں سے کئی سروں کی نمائش کی گئی بعضوں کو انہوں نے اپنے خیموں کے باہر لٹکا دیا تھا انہوں نے کئی ایک سروں کو شہر میں پھینک دیا سلجوکی امیر کا بیٹا انتاکیا میں لڑتا ہوا سلیبیوں کے ہاتھ آ گیا سلیبیوں نے اس کے خاندان کو اس عمر پر آمادہ کرنا چاہا کہ اگر شہر ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اسے رہا کر دیں گے جب اس کے خاندان نے سلیبیوں کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے نوجوان قیدی پر سختی شروع کر دی ایک مہینہ تک ہر روز اس پر کوئی نہ کوئی سختی کی جاتی آخرکار اسے فصیل کے نیچے لے گئے اور وہاں اس کے ماں باپ اور دوستوں کے سامنے قتل کر دیا اس وحشت اور بربریت کے ساتھ بد اخلاقی کا بھی اتنا ہی زور تھا ایک مورک کے الفاظ میں تاریخ میں اس سے زیادہ بچلنی کی مثال مشکل سے ملے گی میشو کی الفاظ میں اگر موصرانہ یا داشتوں پر اعتماد کیا جائے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ بدنام بابل کی تمام برائیاں ان سلیبیوں میں موجود تھی سلجوکی جرنیل کرلو جا کی نالائکی کس سبب شہر کو رہائی دلانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی یہ نالائک جرنیل اپنے ماتحہ تفسروں سے بدسلوکی کرتا اس لیے وہ جان توڑ کر نہ لڑتے آخر کار فریب دے کر حملہ آوروں نے شہر پر قبضہ کر لیا ایک عددار منی فیروز نے رات کے وقت فصیل کے نیچے رسے لٹکا دئیے جن کے ذریعے حملہ آور فصیل پر چڑھ گئے انہوں نے کئی برج فتح کیے اور وہاں کے محافظوں کو قتل کر دیا اس اسنا میں ایک بھاٹک کھلا اور ساری فوش شہر میں داخل ہو گئی اب انہوں نے قتل اور لوٹ مار کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس کے تذکرے سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑوں کی ضعیفی بچوں کی بے بسی اور عورتوں کی کمزوری ان لاتینی وحشیوں کے دل میں ذرا بھر رحم پیدا نہ کر سکی کوئی گھر ان کی دسترس سے نہ بچ سکا مسجد کو دیکھتے ہی وہ وحشی اور اور زیادہ غزبناک ہو جاتے مرمری محل سے لے کر چھوپڑے تک سب تباہوں برباد کر دئیے گئے کشادہ بزار اور تنگ گلیوں میں ہر جگہ انسانی خون بہنے لگا ان تاکیہ سے سلیبی سپاہی مارت النومان کی طرف بڑھے یہ شہر شام کے بارونک شہروں میں سے تھا سلیبیوں نے یہاں ایک لاکھ انسانوں کو قتل کیا گلیوں میں خون کی ندیاں بہ نکلیں جوان اور خوبصورت لوگوں کو ان تاکیہ کی غلاموں کی منڈی میں فروغ کرنے کے لیے الگ کر دیا گیا بھوڑوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا ہیلز کے الفاظ میں مہنطل نومان میں سلیبی سپاہی ناصر مردم خوری کرتے تھے بلکہ ان کی کیمپوں میں انسانی گوشت کھلم کھلا بکتا تھا اسی مقام سے سلیبی یروشلم کی طرف بڑھے انہوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا یروشلم میں جو قتل عام کیا گیا اسے میشو ان الفاظ میں پیش کرتا ہے عربوں کو بازاروں اور گھروں میں قتل کیا گیا مفتو لوگوں کے لیے یروشلم میں کوئی جائے پناہ نہیں تھی بعض لوگوں نے فصیلوں سے کود کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا کئی ایک لوگ اپنی جان بچانے کے لیے محل میں داخل ہو گئے مناروں پر چڑھ گئے مسجدوں میں جا چھپے لیکن سلیبیوں نے انہیں کہیں بھی نظر انداز نہ کیا مسجد عمر میں سلیبیوں نے وہ ظلم کیے جن سے ٹیٹس پی شرماتا ہے پیادا اور سوار سپاہی پناہ گزینوں کے حجوم میں اُبھل پڑے اس انگامے میں مرنے والوں کی چیخوں کے علاوہ اور کچھ تنائی نہیں دیتا تھا انسانی لاشوں کو رونتے ہوئے سلیبی سپاہی ان کا پیچھا کرتے جو جان بچا کر بھاگنا چاہتے ریمان جو ایک اینی شاہد ہے دیکھتا ہے کہ مسجد کی ڈیوڑی میں گھڑوں کی باغ تک خون پہنچ گیا تھا قتل عام کا سلسلہ صرف اتنی دیر رکا رہا جب تک کہ سلیبی سپاہی نماز شکرانہ میں مصروف رہے نماز شکرانہ کے بعد سلیبیوں نے قتل عام کا پھر سلسلہ شروع کر دیا میشو کہتا ہے اب وہ تمام قیدی جو پہلے قتل عام سے بچ گئے تھے قتل کر دئیے گئے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا جنہیں ذرہ فدیہ کے لالچ میں گرفتار کر رکھا تھا عربوں کی فصیلوں برجوں اور چھتوں پر سے سر کے بل زمین پر پھینکا جاتا انہیں زندہ جلایا جاتا تیہ خانوں سے نکال کر قتل کر دیا جاتا نہ عورتوں کی آہوزاری نہ بچوں کی چیخوں پکار نہ وہ منظر جہاں مسیح نے اپنے قاتلوں کو ماف کیا تھا ان کے دل میں کسی قسم کا رحم پیدا کر سکی ہیلز کے الفاظ میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں پر کسی قسم کا رحم نہ کیا جائے چنانچہ ان محکوموں کو عام راستوں پر اکٹھا کر کے قتل کر دیا جاتا دودھ پیتے بچوں کو ان کی ماں سمیت قتل کر دیا جاتا لڑکوں اور لڑکیوں کو مار دیا جاتا جیروشلم کے بازاروں کے علاوہ مظافات میں انسانی لاشوں کے امبار لگ گئے تھے کسی دل نے رحم نہ کھایا اور ستر ہزار لوگوں کو شہر میں قتل کیا گیا یہودیوں کے ساتھ اس سے بھی بتر سلوک کیا گیا ان کے عبادت خانوں کو آگ لگا دی گئی مشو کی الفاظ میں ہم اثر عیسائی مورخ ان ہولناک واقعات کو سلامت طبع اور سکون قلب سے بیان کرتے ہیں نہایت ہولناک مناظر پیش کرتے وقت بھی وہ خوف یا رحم کے جذبات کو پاس تک نہیں پھٹکنے دیتے گارڈ فری بوٹی یروشلم کا بادشاہ بنایا گیا ایک سال بعد بلڈون اس کا جانشین ہوا اس نے کیسریہ کا محاصرہ کر لیا کیسریہ کے حفاظتی دستے نے بہادرانہ مدافعت کے بعد آبرو مندانہ شرائط پر ہتھیار ڈال دئیے ان شرائط کے مطابق چہر کے دروازے کھول دئیے گئے لیکن فرنگیوں نے شہر میں داقل ہو کر معایدے کی ذرہ پر پروانہ کی اور نہتے لوگوں کو بے درے قتل کرنا شروع کر دیا ترابلس سور اور عبیدہ کا بھی یہی ہشر ہوا اس زمانے میں شام کے ساحلی علاقے میں بڑے بڑے بارونک شہر آباد ہے ناصر خسرو ترابلس کے مطلق لکھتا ہے ترابلس ایک خوبصورت شہر ہے اس کے مضافات لہ لہاتے ہوئے سر سبس کھیتوں کا منظر پیش کرتے ہیں انگوروں کی بلے کماد نارنجی خجور اور دوسرے سمردار درختوں کے باغ عجیب باہر دکھاتے ہیں یہ شہر بہت بڑا اور بارونک ہے جس میں پانچ پانچ اور چھے چھے منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں دکانے اتنی شاندار ہیں کہ ان پر محلات کا گمان ہوتا ہے منڈیاں کھانے پینے اور پہننے سے مطلقہ اشیاء سے بھری پڑی ہیں چوکوں اور گلیوں میں فوارے بنے ہوئے ہیں اس شہر کی خوبصورت جامعہ مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے اسی شہر میں ایک کتب کھانے کے علاوہ ایک کالج اور ایک کار کھانا کاغذ سازی ہے جس میں سمرکندی کاغذ سے بھی بہتر کاغذ تیار ہوتا ہے 1109 ایسوی میں سلیبیوں نے تانیسر کی زیر کمان اس شہر کا محاصرہ کر لیا کئی ماہ تک محاصرہ جاری رہا آخر کار سے لیبیوں نے اس پر کبزہ کر لیا اہل شہر کو قتل کر دیا گیا کتب کھانا کالج اور کار کھانا تباہ کر دیا گیا اس طرح فلسطین اور شام کا کچھ حصہ فرنگیوں کے کبزے میں چلا گیا ان علاقوں میں انہوں نے اپنے ملک کے جاگیری نظام کو رائج کیا مسلم آبادی کو غلام بنا لیا گیا اس زمانے کے یورپی دستور کے مطابق غلاموں کو زنجیروں میں بان کر نیلام کیا جانے لگا امیر اسامہ نے چند سال بعد بیت المقدس کی زیارت کی اور اس قسم کے ہزاروں غلاموں کو خرید کر رہا کر آیا اس نے جو حالات لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے ٹیمپلرز کسی حد تک محذب تھے لیکن یہ نوہواری سلیبی جاہل اکھڑ اور ظالم تھے باب نمبر اکتیس اماد الدین زنگی ارادتاً یا اتفاقاً ایشیا پر حملہ کرنے کے لئے عیسائیت کے پاس اس سے بہتر اور کوئی دوسرا موقع نہیں تھا جاگر دارانہ نظام نے سلجوکی سلطنت کو اس طرح کھوکلا کر دیا جس طرح اس نے کارلو دنجی سلطنت کو کھوکلا کیا تھا اللہ پرسلان نے ایشیا کوچک کی حکومت اپنے بھتیجے سلمان کے سپورت کی تھی ملک شاہ نے اپنے بھائی منتش کو شم دے دیا تھا یہ دونوں شہزادے سلطان کے اقتدار کو تسلیم کرتے تھے ایک دو حکومتوں کے علاوہ جزیرہ شام اور فلسطین کئی ایک جاگر داروں میں بٹے ہوئے تھے ان جاگر داروں کا صرف ایک ہی فرض تھا کہ وہ سلطان کو فوجی امداد دے چب تک نظام الملک اور ملک شاہ زندہ رہے یہ شہزادے اور جاگر دار سلطنت کی اطاعت کرتے رہے لیکن ان کی موت کے بعد ہر طرف نائی تفاقی چھا گئی امن کی جگہ بد امنی قائم ہو گئی شروع میں ترکان خاتون اور برک یا روک میں لڑائی ہوئی لیکن ترکان کے بیٹے محمود کی وفات کے بعد خلیفہ مقتدی نے اسے سلطان کا خطاب دے دیا اس کے بعد برک یا روک اور اس کے چچا تتش میں ٹھن گئی تتش کی شکست اور موت سے بھی سلطنت میں امن اور خوشحالی پیدا نہ ہو سکی کیونکہ برک یا روک اور اس کے بھائی محمد میں لڑائی چھڑ گئی یہ لڑائی کئی سال تک جاری رہی سلیبیوں کی تباہ کاریوں سے حراسہ اور پریشان ہو کر پناہ گزینوں نے بغداد میں داکل ہونا شروع کر دیا رمضان کا مہینہ تھا جب بے یار و مددگار انسانوں نے سلیبی مظالم بیان کیے تو سارے شہر پر حضن و ملال تاری ہو گیا لوگوں نے جامعہ مسجد میں جمع ہو کر رونا شروع کر دیا خلیفہ نے تین ایلچی برک یا روک اور محمد کے پاس بھیجے تاکہ وہ بہت جل اپنے جھگڑے ختم کر کے مشترکہ دشمن کی طرف بڑھیں خلیفہ کی اس اپیل کا کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ برک یا روک کے وزیر کے قتل کے زمن میں دونوں بھائیوں نے پھر لڑنا شروع کر دیا ایک مورک افسوسناک انداز میں لکھتا ہے کہ سلاتین کے بامے اقتلاف نے فرنگیوں کو موقع دے دیا کہ وہ اسلامی ممالک پر قابض ہو جائیں برک یا روک کی وفاد گیارہ سو چار عیسویں کے بعد محمد کو سلطان بنایا گیا وہ چودہ سال ملک سلطانی کرتا رہا اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بہادر نیک مخیر اور عادل تھا ہم اثر شاید اس کی سخاوت کا عام تذکرہ کرتے ہیں سلطنت کی سیاسی حالت ایک مشترکہ دشمن کی موجودگی میں بھی اتحاد پیدا کرنے کے ناقابل تھی شام اور عراق کے شہزادوں کا آپس میں اقتلاف تھا حلب کا حکمران غدار نکلا دوسرے حکمران اگرچہ سلطان کی اطاعت کا دم بھرتے تھے لیکن انہوں نے قومی بہبود کی نسبت ذاتی مفاہ سے غرض تھی فاطمی خلافت کے انتشار نے شام کے شہروں اور فلسطین کی بستیوں کو سلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے ناقابل بنا رکھا تھا فاطمی خلیفہ ان حالات سے گافل کاہرہ میں بیٹھا اپنے دشمنوں کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا ایک دو مرتبہ سلطان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر یہ حکمران اپنے اختلافات مٹا کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہو گئے 1112 عیسوی کے آغاز میں جیروشلم کے حاکم بلڈون نے دمشق کے علاقے پر حملہ کیا دمشق کا حکمران چونکہ اکیلہ بلڈون کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس نے موسل کے حکمران مودود سے امداد طلب کی چنانچہ چلائی 1113 عیسوی میں موسل دمشق اور دوسرے لیاستوں کے حکمران فلسطین کی طرح بڑھے تبریہ کے قریب فرنگیوں کو شکست ہوئی سلیبی فوج کے بہت سے سپاہی دریا سے پیرون میں ڈھوب بنے اسی اصنا میں مصریوں کو بھی سلیبیوں کے مقابلے میں ساحلی علاقے میں کامیابی ہوئی لیکن سلیبیوں کی پشت پر سارا یورپ تھا انہیں بندستور کمک مل رہی تھی ادھر عرب سرداروں کی نائتفاقی اور مودود کے قتل سے فرنگیوں کو اپنے نقصانات کی تلافی کا موقع مل گیا اس طرح سلیبیوں کا اقتدار بڑھتا چلا گیا وہ یکے بعد دیگرے شہروں پر قبضہ کرتے چلے گئے انہوں نے سارے علاقے کو ویران کر دیا 1118 عیسوی میں سلطان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفاد پائی ایک سال بعد خلیفہ مستظہر بھی اس دنیا سے چل بسا مستظہر نے پچیس سال حکومت گی اس کا بیٹا آسر شدب اللہ اس کا جانشین ہوا سلطان محمد کی وفاد کا عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کی تقریب پر اثر پڑا سلطان کی موت کے بعد اس کا بیٹا سنجر امیر العمرہ مقرر ہوا سلطان کے بیٹے محمود نے اس کی جاگیر سنبھالی سلطان محمود کے اہد حکومت میں اسلام کا وہ سپوت پیدا ہوا جس نے نہ صرف فرنگیوں کا مقابلہ کیا بلکہ انہیں ان کے مقبوزات کے آخری گوشہ زمین سے بھی محروم کر دیا عماد الدین زنگی عیسائی موریخوں کا زنگوین سلطان ملک شاہ کے ایک امیر آکھ سفتر کا بیٹا تھا اس امیر نے ملک شاہ کی وفاد کے بعد پر آشوب زمانے میں بڑے شاندار کا نامیں دکھائے تھے جب وہ مرا تو زنگی چودہ سال کا تھا اس نے اپنے باپ کی جاگیر سنبھالی اس نے ریاست کی انتظام میں بہت زیادہ قابلیت کا ثبوت دیا اس نے ریاست کے انتظام میں بہت زیادہ قابلیت کا ثبوت دیا زلطان محمود نے اسے وسط کا شہر بھی دے دیا چار سال بعد موصل اور بالائی عراق کا نظم و نصب بھی اس کے سپورٹ کر دیا گیا خلیفہ کی طرف سے اسے اطابق کا خطاب دیا گیا عماد الدین زنگی نے موصل کے اطابق خاندان کی بنیاد اکھی اس زمانے میں سلیمیوں کی قوت اور مسلمانوں کی کمزوری کو ابن العصیر ان الفاظ میں پیش کرتا ہے سلیمیوں کی فوج بہت بڑی تھی ان کے لوٹ خسوٹ میں ہر روز اضافہ ہوتا تھا ان کے مقبوزات بالائی عراق سے مصر کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے تھے وہ لوٹ مار مچاتے ہوئے فسیبین کے دور درازوں تک پہنچ گئے تھے انہوں نے سہرائی راستوں کے علاوہ تمشک جانے والی تمام سڑکوں کو مزدود کر رکھا تھا ان کے ہاتھ سے نہ موسل محفوظ تھے اور نہ ملحد اتابق زنگی نے ملکی نظام اور فوج کو بہتر بنانے کی طرف توجہ کی چنانچہ وہ بہت جل سے لیبیوں کو ہراق سے نکال دوے میں کامیاب ہو گیا اس نے موسل کے مضافات کے دو شہروں پر قبضہ کر لیا اور ریاست موسل پر پوری طرح تسلط جمع لیا 1128 عیسوی میں حلب کے باشندوں کی درخواست پر اس نے اس شہر پر بھی قبضہ کر لیا دوسرے سال اتابق زنگی نے سلیبیوں سے دو اور شہر چھین لیے اولیہ کے سلیبی حکمران سے اس نے جو عارضی صلح کی تھی اس مدت میں وہ اس خانہ جنگی میں حصہ لیتا رہا جو سلطان محمود کی موت کے بعد شروع ہو گئی محمود کا بھائی مسعود اس کا جانشین بنا لیکن سلجوک شاہ نے بغاوت کر دی ایک مختصر سی لڑائی کے بعد وہ متحد ہو کر اپنے چچا سنجر سے الجھے سنجر نے انہیں شکست دی سنجر نے باغیوں کے ساتھ نرم برتاؤ کیا اور ان کی جاگیروں کو ان کی حوالے کر دیا اس کے علاوہ خلیفہ مسترشد اور مسعود میں لڑائی چھڑ گئی مسترشد کو قیب کر لیا گیا مسعود کے خیمے میں اسے قتل کر دیا گیا موسیقی